پچھلے چوتھے ٹیسٹ کے مقابلے میں بعض لوگوں کو لگ رہا تھا کہ کوئی شرعی مسائل نہیں ہیں اور یہ سوالات جو ہیں وہ کسی قسم کے مسئلے وغیرہ بھی نہیں ہیں جو پوچھے جانے چاہیے ہیں اصل میں ہم نے ٹیسٹ میں ایسا نہیں کہا کہ ہم اس کے اندر صرف سوال جواب ہی ہے شرعی مسائل پوچھیں گے اس طریقے کا ٹیسٹ یا کوشن پیپر بنانے کا یا اس کی اصل مقصد بھی یہ ہے کہ ہماری صحیح العقیدہ سنی عوام کو ہمارے علماء دین کے متعلق کسی طرح ہماری کتب کے متعلق ہمارے بزرگوں کے لقب اور لقابات کے متعلق یہ جانکاری ہونی ضروری ہے لہٰذا اس ٹیسٹ میں اسی لئے یہ جنرل نالیج رکھی گئی تھی تو جنرل نالیج یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کو لے کر ہی ہو ہمارے مسلمان سنی مسلمان عوام میں ہمارے علماء اکرام کو لے کر بھی جنرل نالیج ہونی چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی یاد ہونی چاہیے جب آپ سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں علماء سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کے ان کی کتابوں کے نام اور ان کے لقب بھی یاد ہونے چاہیے اسی لئے سوال پوچھا تھا کہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو خبر ہو تاکہ وہ اس کو حفظ رکھیں یاد رکھیں اور آنے والے لوگوں کو بھی بتائیں اس لئے سوال اس طریقے سے رکھے گئے تھے اور یہ بہت ضروری بھی ہے کہ آدمی کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کی ویڈیو نہیں بنائی جا سکتی اور وہ چھوٹی چیزیں ان کو معلوم بھی نہیں ہوتی تو ان کا جاننا بھی ضروری ہے سوال یہ تھا پہلا کہ قرآن پاک میں لفظ اللہ کس حرف سے شروع ہوتا یعنی کس ورڈ سے لفظ اللہ قرآن پاک میں شروع ہوتا اور اس کا صحیح جواب تھا حمزہ حمزہ سے لفظ اللہ شروع ہوتا جب اس کی ہجے کریں گے قرآن پاک میں تو علف سے اللہ نہیں ہوتا حمزہ سے اللہ ہوتا یہ پہلے ایک ویڈیو میں میں بتا بھی چکا ہوں بعض لوگوں کے لئے یہ بلکل نئی بات ہوگی ان کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور ان کو اس چیزیں یعنی نئی نولیج ٹیسٹ کے ذریعے یہ ملی ہوگی امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی لے گا نام کیا تھا بعض لوگ اس میں کنفیوز ہو گئے اعلیٰ حضرت گھر دیا جبکہ ان کا نام احمد رضا ہی تھا یعنی میں نے نام لکھ کر ہی نام پوچھا تھا کہ ان کا نام کیا ہے کیونکہ لوگ ان کو آلہ حضرت کے نام سے جانتے ہیں تو ہماری عوام میں فرق ہونا چاہیے کہ آلہ حضرت ان کا نام نہیں ہے نام احمد رضا ہی ہے جو سوال میں لکھا گیا تھا کہ امام احمد رضا کا نام کیا تھا تو ان کا نام احمد رضا ہی تھا اصل میں کیا ہے کہ جب آپ کو صحیح جواب آتا ہو تو آپ کوشش کریں کہ ذہن کو حاضر رکھنا چاہیے سامنے والا سوال کو کیسہ بھی گھما فیرا کر پوچھے آپ کو صحیح جواب آنا چاہیے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ اپنے جواب پر ہمیسہ بندہ کونفیڈنٹ ہونا چاہیے تو اسی لئے اگر کوئی پوچھتا ہے تو آپ جلد بازی میں آلہ حضرت بول دیتے ہیں آلہ حضرت ان کا لکب تھا نام احمد رضا ہی تھا نمبر تین ہے کہ مشہور حدیث کی چھے کتابیں کتابوں کو کیا کہتے ہیں یعنی حدیث پاک کی چھے مشہور کتابوں کو کیا کہتے ہیں صحیح جوابتہ سہہ ستہ جس کے اندر بخاری مسلم ترمیجی ابو دعود وغیرہ نسائی وغیرہ موجود ہیں ان چھے کتابوں کے مجموعے کو سہہ ستہ کہتے ہیں تو یہ اس لئے بھی بتائے گئے اب جیسے اگر آپ کو یہ سب چیزیں یاد ہوں گی تو کل کو آپ کیسی علیم دین کا بیان سنیں گے کوئی تقریر سنیں گے تو اس میں بولے جانے والے یہ لفظ ہوتے ہیں بزرگوں کے لئے الفاظ ہوتے ہیں کتابوں کے نام ہوتے ہیں تو آپ کو سنتے ہی یاد آئے گا تقریر اچھے سے سمجھ میں آئے گی جب آپ ان الفاظوں کو سمجھ لیں گے جان لیں گے سامنے والے کی سپیچ وہ کیا کہنا چاہتا ہے آپ کے سر کے اوپر سے نہیں گزرے گی اس لئے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی علیم دین بیان میں بول دے کہ یہ چیز سہہ ستہ میں نہیں ہے تو آپ سن کر تاجب کریں گے کہ سیاست تک کیا ہوتی ہے تو لہٰذا چھے حدیث پاک کی کتابوں کو ہی کہتے ہیں جیسے کہ بخاری شریف ایک کتاب ہو گئی اب اس میں کتنے بولی ہمیں وہ مسئلہ الگ ہے لیکن بس ایک نام ہے کہ بخاری یا مسلم اب چاہیے اس میں الگ الگ کتنے بھی پارٹس بنے ہوں لیکن اس طرح آپ کی نولیج میں چیز ہونی چاہیے حکیم الومت کس کا لقب ہے تو کافی ویڈیو گے اندر میں اس نام کو کوٹ بھی کرتا ہوں ساتھ میں ریفرنس بھی کتاب گڑالتا ہوں حکیم الومت کبھی کبھی شاید میں نے پورا نام بھی لگا ہو صحیح جواب تھا مفتی احمد یار خان نائمی رحمت اللہ تعالی انہی کو حکیم الومت کے نام سے جانا جاتا ہے اب آپ ان کو یاد رکھ لیں کہ حکیم الومت مفتی احمد یار خان نائمی حجت الاسلام کس کا لقب ہے حالانکہ موجود دور میں حجت الاسلام جو ہے عالی حضرت امام حل سنت کے شہزادے کو بھی کہا جاتا ہے لیکن اس میں آپشن نہیں تھا جو آپشن تھا اسی میں سے چوز کرنا تھا اور اس کا صحیح جواب تھا حجت الاسلام امام غزالی کو کہا جاتا ہے صدر الشریعہ کس کا لقب ہے تو صدر الشریعہ لقب ہے صاحب بہار شریعت کا یعنی مفتی امجد علی آزم گڑی رحمت اللہ تعالی اور یہ بھی میں نے کئی ویڈیو کے اندر حوالے یعنی ریفرنس کی کوٹ کرنے کے ساتھ کئی مرتبہ ہی نام بھی میں نے بولا ہے صدر الشریعہ مفتی امجد علی آزمی صدر الشریعہ مفتی امجد علی آزمی بہار شریعت میں لکھتے ہیں تو ایسا اکثر ویڈیو کے اندر میں ان کا حوالہ جو ہے وہ بولتا ہوں فکحہ نفیگی انسائیکلوپیڈیا ہے بہار شریعت اس کے لکھنے والے مصنف مفتی امجد علی آزمی ہیں بہار شریعت کے تو انہی کو صدر الشریعہ کہا جاتا ہے اور یہ آلہ حضرت امام علیہ السنت کے خلیفہ بھی ہیں تو یہ جانکاری آپ سنی مسلمانوں کو تو کم سے کم ہونی ہی چاہیے صراط الجنان کتاب کیا ہے صراط الجنان کتاب حدیث کی ہے یا تفسیر کی پوچھا گیا تھا صحیح جواب ہے صراط الجنان کتاب تفسیر کی ہے دعوت اس لئے حال فلال میں آئی نئی تفسیر ہے آسان زبان میں ہے ایک دفعہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور یہ تفسیر کی کتاب یعنی قرآن پاک کی تفسیر اس میں ہے آٹھا مزوال تھا باہر شریعہ کتاب کے مصنف اور اس کا اچھے نمبر پر جواب میں نے ودعی دیا باہر شریعہ کے مصنف مفتی امجد علی آزمی ہے جن کو صدر الشریعہ کہا جاتا ہے نوہ سوال تھا خزائن العرفان تفسیر کے مصنف کون ہیں خزائن العرفان جو ایک قرآن کا حاشیہ ہے اس کے مصنف ہیں سید نیم الدین مراد آبادی جنہوں نے تفسیر لے گئے قرآن پاک کی جس کا نام ہے خزائن العرفان اور دسمہ سوال تھا کنزل ایمان کونسی کتاب ہے کنزل ایمان ہے قرآن پاک کا ترجمہ بعض لوگوں نے کنزل ایمان کو کنزل امال سمجھ کر حدیث کی کتاب لکھ کر کوٹ کر دیا اور اس کا صحیح جواب تک ہے کنزل ایمان آلہ حضرت امام اہل سنت کا قرآن پاک کا درست ترجمہ ہے اردو زبان کا جس کو کنزل ایمان کہا جاتا ہے تو آپ کے علم دین میں اس ٹیسٹ سے بھی اضافہ ہوا ہوگا اور اسی طریقے کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو جاننا ضروری ہیں سیکھنا ضروری ہیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی وہ ٹیسٹ کے ذریعے آتی رہیں گے جو لوگ یہ ویڈیو پہلی مردہ بہت دیکھ رہے ہیں ان کو معلوم چلنا چاہیے کہ یہ کیا سسٹم چل رہا ہے تو ان کو خبر دے دیں کہ مسائلہ شریعت آن لائن ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں مسائلہ شریعت چینل پر آن لائن اسلامی ٹیسٹ آپ اس کو دیکھنے کے لیے پلی لسٹ میں جائیں چینل کی اور وہاں پر آن لائن اسلامی ٹیسٹ کی پلی لسٹ ہے وہاں پر ویڈیو دیکھیں اس بارے میں کون ٹیسٹ میں حصہ لے سکتا ہے کیسے لے سکتا ہے کیا کرنا ہوگا ساری ڈیٹیل ویڈیو گندر موجود ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں مسائلہ شریعت آن لائن اسلامی ٹیسٹ یا پھر سکندر وارسی آن لائن اسلامی ٹیسٹ جن کو نام بڑا لگتا ہے وہ ایس ایم ایس وارسی سرچ کر لیا اگر ہی ایزی پڑے گا ایس ایم ایس وارسی ڈاٹ کوم پر لہذا نو بچ کے پچاس منٹ پر اس سائٹ پر آئیں پیج کو ریفریش کریں کوشن پیپر شو ہوگا دس سوال اس میں ہوں گے سب کے صحیح جواب دے کے اپنے علم دین کو پرخ لیں کہ کس کے نالیج میں جو بات ہے وہ درست ہے یا نہیں لہذا ہفتے گرات نو بچ کے پچاس منٹ پر چینل پر تشریف لائیں کومیونٹی کے اندر لنک ڈال دیا جاتا ہے اور یہ پیج کا لنک ویب سائٹ کا کہاں ملے گا یہ ہیلپ ڈیکس کے پیج پر بھی موجود ہے تو اسی طرح آپ لوگ سرچ کر کے وہ ویڈیو دیکھ لیں پوری اسلامی ٹیسٹ کے تعلق سے آپ کو ساری جان کریں انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی